سمیدہ سواستکرمیوں کی حرطال جاری ہے سیہور میں بھی سمیدہ سواستکرمی اور شدکالین حرطال پر بیٹھے ہیں ٹاؤن ہال کے تاز ٹینٹ لگا کر اور شہر کے چوک چوڑا ہوں پر حرطالی بجا کر ساشن فرسوسن کو جگانے کا کام کیا جا رہا ہے سمیدہ سواستکرمیوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگے پوری نہیں ہوتی تب تک ان کی حرطال جاری رہی گی مدادی کے سمیدہ کرمیوں کے حرطال سے سواستکرمی بھی بھابیت ہو رہی ہیں ہماری پرمک مانگ ہے کہ پردیش کے جتنے بھی 32,000 سمیدہ سواستکرمی چاری ہے ان کو پرماننٹ کیا جائے نیمیت کیا جائے کیونکہ 32,000 سمیدہ سواستکرمی چاری ہے ان میں ہمارے کم سے کم باون یا چھپن پرکار کے کیڑے ہیں این ایم ہے لیپ ٹیکنیشین ہے ڈاٹر ایمٹی آپریٹر ہے بیم ہے ڈی پی ایم ہے میڈیا سلاکر تمام ایسے پرکار کے کیڑے ہیں جو 20 سالوں سے کام کر رہے ہیں اور وہ بنشیت ہے نیمیتی کرن کی نیتی سے ہماری سب سے پہلی مانگ نیمیتی کرن کی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سرسکار سے سرکار سے ہماری بس یہی انوروز ہے کہ ہم کو نیمیت کیا جائے ہمارے سبھی ساتھیوں کو نیمیت کیا جائے اجن زلے کے سہن سے علاقے میں نگر نگم کی ٹیم لگاتا نوٹس بھیج کا لوگوں سے مکان خالی کرنے کو کہہ رہی ہے ایسے میں وارڈ سنکھیا دو اور تین کے لوگوں نے کلیکٹر آفیس کا گھرا کر ویروض پردرشن کیا ایسی دوران ویجوپی اور کانگریز دونوں ہی دلوں کے نیتا لوگوں کے ساتھ دھڑنے پر بیٹھے اور ان کے سمرتن میں ویروض پردرشن کیا وادی پردیش سرکار ان دنوں لوگوں کی جونے سمسیائیں دور کرنے کے لیے لگاتار کوشش کر رہی ہے لیکن گوالیل کلیکٹریٹر کے نزدیک بنے موڈل ٹاؤن کی کلونی کے لوگ کئی سمسیائوں سے جوج رہی ہیں اسثانیہ لوگ کلونی کے سمسیائوں کے سمدھان کے لیے کلیکٹر کے پاس پہنچے تو وہاں اسثانیہ لوگوں سے بات کیا ہمارے صحیحگی وینود الشرمانیہ ایک اور تو مکی منتری سیوراج سنگھ چوہان نے یہ اعلان کیا ہے پہلے جو عوید کلونیاں بن گئی ہیں ان کو بیت کیا جائے اور آگے سے کوئی بھی عوید کلونیاں نہ بنے لیکن گوالیل میں کئی کلونیاں یسی ہیں جو بیت ہونے کے باوجود جنتہ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں اس میں سے ایک ہے موڈل ٹاؤن ایک پہنچ علاقہ ہے کلیکٹیٹ سے ٹھیک لگو یہ کلونی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی سمسیا تو یہ آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ کلونی نگر نگم کی ہینڈ آور نہیں ہو پائی ہے یہ تمام لوگ اسی کلونی کے رہنے والے ہیں میں ان سے بات کر لیتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا پریشانیہ آ رہی ہے سب سے کلونی ہے لیکن مارڈل ٹاؤن کو چھوڑ کر مارڈل ٹاؤن میں سیور کی سمسیاں نل کی سمسیاں امرتیوجنا نہیں آئی ہے اور جو پارک ہیں پارک پہ بھی کبجہ کیا جا رہا ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے پارک بھی نہیں ہے آپ کیا کہنے چاہیے یہ جو کلونی ہے یہ عوید نہیں ہے بید بھی نہیں ہے یہ جیڑی ہے کے اسکین کے تحت یہاں پر پکسٹ ہوئی ہے اس میں اشوہ سنجی کے دوارہ دولپ کیا ہوا ہے نہ اس میں صحیح دنسے سڑک ہے نہ پانی کی لائن دلی ہے سیور کی حالت ایسی ہے پوری کالونی میں سیور افان مار رہی ہے بلکل میں سمجھ گیا لوگوں نے بڑا پیسہ لگا کے اپنے اپنے گھر بنائے یہاں پر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی گھر بنے ہیں ابھی لگ بک کتنی آب آتی ہوگی پوری کالونی لگ بک پانسو سے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں اور لگ بک دو سے ڈھائی 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 لوگوں کی آبادی ایک بڑی کالونی ہے کوئی اور کہنا چاہ رہا ہے آپ نے سے کچھ بات کوئی اور بولے گا آپ بھی ہوئی رہے تھے آپ بتائیے مول سمجھے بتائیے مول سمجھے سب سے پہلے کیا چاہ رہے ہیں مول سمجھے یہ ہے ستیزہ سر کی ہینڈ آوکر نگر نگر میں ہینڈ آوکر نہیں ہوئی ہے ستیزہ سمجھے یہ آ رہی ہے سبھی یہ کیسے بولتے ہیں کہ پہلے ہنڈ آوکر ہونا چاہیے اس کے بعد ہی مول سمجھے ان کا سمدھان ہوگا سر آپ بلوگے کچھ بہت تیمتی پلوٹ ہے جمین ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اگر مول بودھ سبدائیں نہیں ملیں گی تو پھر اتنا پیسہ خرچ کرنا تو کہیں سے جائز نہیں دکھائی دیتا ہے نگر نگم کو بھی سوچنا چاہیے اس فاملے میں اگر ساری سوویدہ نہیں مل پائیں کولونی میں تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا جنو شرما نیو جسٹیٹ گوالیہ کوربہ میں ریت تسکروں کی سکریتا سے اب لوگوں کی قبر کی سرکشت نہیں ہے ڈروک کے باوجود بڑے پیمانے پر اتخانن کیا جا رہا ہے جسے کئی قبریں جر جر حالت میں دکھائی پڑ رہی ہیں شکایت کے بعد کاروائی نہیں ہونے سے بھی لوگوں میں بھاری روش ہے کوربہ میں سرکشت نہیں ہے لوگوں کی قبر ریت مافیا کی دبنگائی سے قبروں پر ڈاکا جی ہاں کوربہ زلے میں ریت مافیا بے خوف ہے دبنگائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیتا مڑی ریت پر موجود لوگوں کی قبریں گائب ہونے لگی ہے ہاٹ کے بند ہونے کے بعد بھی دن رات ریت کا اتخانن کیا جا رہا ہے جس سے کئی قبریں تو جر جر حالت میں دکھائی پڑ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس بات کی جوانکاری آدھیکاریوں کو نہیں ہے ساریہ لوگوں نے اس بات کی شکایت کئی بار کی ہے لیکن کاروائی نہیں ہونے سے لوگوں کا آگروش اب بڑھنے لگا ہے یہ تصویر ہے سیتا مڑی ریت غاٹ کی جہاں بڑے پیمانے پر ریت کا خانن کیا جا رہا ہے جس سے اب لوگوں کی قبر بھی سرکشت نہیں ہے ہستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ تیس سے چالیس کی سنگھیا میں ایک قبر گایا ہو چکی ہے کئی قبریں اب گرنے کی کگار پر تہنچ چکی ہے تشکروں نے لوگوں کی بھابناوں کو جس پہنچاتے ہوئے ان کے پریجنوں کی قبروں کو کھوٹ دیا ہے اس نے پریجنوں میں بھاری روش ہے سی گیارہ سال پہلے ان کی ریت ہوئی تھی تو ہم لوگ کے میں ایک پرثہ تھا کہ یہ سمادھی دینے کا اور سمادھی دینے کا پرام ہم ہر سال اس کے پلجا پاچ کرتے تھے تو آج کی ریت میں تو قبر ہی گایا ہو گیا ہے کتنے قبر گایا ہو گیا ہے تیس سے چالیس قبر گایا ہو گیا ہے وارڈ پارشد اور گرامیڑوں کا ویروت دیکھ کر کرنے کا آشوہ سندھیا ہے پیتامنی ریت گھاٹ مرگھٹ میں کچھ شاو اتخانن کا شکایت پراپت ہوا ہے جس میں پارشد اور وارڈواسی تھانا آئے تھے شکایت پراپت ہونے پر موکہ موائنا کیا گیا ہے اور اس میں اروپیوں پہ خلاف اپراد درچ کے لئے پولیس ادھکاری کے ریٹا ریٹایا بیان سے صافے کی ریت ماسیا اور ادھکاریوں کی ملی بھگت سے ہی پوربا کے سیتا مڑی میں کبر بھی سرکشت نہیں ہے نیوز سٹیٹ پر خبر دکھائی جانے کے بعد بولیس فریشوہ سن کب اور کیا کاروپائی کرتا ہے یہ تو آنے والا سمیں ہی بتائے گا پوربا سے ویجے دوبے کے ساتھ ٹیم نیوز سٹیٹ جھارکن کے گریڈی ہے ستیت سمدید شکھر جی کو پرٹن ستھل بنائے جانے کو لے کا جینس امدائے کے لوگوں میں بھاری آکروش ہے سرکار کے فیصلے کے اخلاف دیش بھر میں جینس امدائے کے لوگوں میں گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایم پی کے کئی شہروں میں جینس امدائے کے لوگوں نے سرکار کے فیصلے کا جمکہ ویروت کیا جوالپور او جینٹ اکمگر منصور کے لوگوں نے سڑک پر اتر کر پردرشن کیا جینس امدائے کے تمام جاپاریوں نے بھی اپنی اپنی دکانیں وند کر کے ہٹال کی ویروت کر رہے سکل جین سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شریف سمیدر شکھر جی جین دھن کے پویتر تیر سستنوں میں سے ایک ہے ایسے میں اگر اسے پرٹن ستھل بنا دیا جاتا ہے تو یہاں سماجک تکیوں کا جواب لگنا شروع ہو جائے گا پویتر ستھان پر لوگ انیتک گتیویدھیوں کو انجام دینے لگیں گے لہٰذا اسے پرٹن ستھل نہیں بنانا چاہیے سرکار کے فیصلے کے جن سمودائے کے آستھا کو ٹھیس پہنچی ہے اگر سرکار اپنا فیصلہ نہیں بدلتی ہے تو دیش بھول میں جن سمودائے لگاتار اپنا ویرود پرترشن کرتا رہی با کانکیر زلے میں جین سماج کے لوگوں نے تیر ستھل سمیت شکھر پارسنات پروتراج بچاو اندولن کا سمرتن کرتے ہوئے مون ریلی نکالی سماج نے راج پاراستیت جین مندر سے مون ریلی کے شروعات کی جو مکہ مارگ ہوتے ہوئے زلہ کا الیکٹریٹ کاریلہ پہنچی جہاں انہوں نے راشپتی کے نام پرشاسن کو گیا پنسو پا اسی دوران جین سماج کے سر ریلی میں کافی سنکھا میں محلائیں بھی شامل رہی لوگوں کا کہنا ہے کہ جھارکن سرکار نے ان کے پویتر جین تیر ستھل کو پریٹن شیطر کا درجہ دیا جا رہا ہے پریٹن ستھل بننے کا لوگوں کو آگمن بڑھنے سے گندگی بھی وہاں پر بڑھ جائے گی یہی وجہ ہے کہ جین سماج ویروت پردرشن کر رہا ہے ہم اہنسہ کے پجاری ہیں اس نام سے ہم جینیوں کی پہچان ہیں اسی لئے ہم نے مون ویلی بھی نکالی ہے اہنسہ کی پہچان بتاتے بھی ہمارے جین جو ہمارے جینیوں کا سب سے بڑا دیت ہے اسے پریٹن بنا کر کتنے لوگوں کے بھونوں کو جیس پہنچائیں گے جین سماج کی بھونوں کو یہ جیس پہنچانے کا کاری ہے شیوپور میں ڈاکٹر اور مریض کے پریٹنوں کے بیچ مارپیٹ کی تصویر سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں ایک مریض کی آنکھوں کے آپریشن کے بعد اسے دیکھنا بند ہو گیا تھا جس کے بعد پریٹن معاملے کی شکایت کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے تھے اسی دھران پریٹنوں اور ڈاکٹر کے بیچ نوگ چوک ہو گئی اور بات اتنی بڑی کہ مارپیٹ کی نوبت آگئی ویرحال ڈاکٹر اور تیمارداروں کے بیچ جو مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے مریض کے پالیتانہ شیطر کے نیش 43 پر ایک تیز رفتار کار انینترت ہو کر پیڑ سے ٹھکرا گئی آجسے میں کار میں سوار سبھی پانچ لوگ گم بھی روح سے گھائل ہو گئے جس میں ایک بچہ اور ایک بہلا بھی شامل ہیں سبھی کو سامدائی کل خواست کے اندر میں بھرتی کر آیا گیا یہاں پراتمی کوچھار کے بعد سبھی کو شہڑول کے زلہ اسپتال ریفر کیا گیا ہے 36 گھر میں جیوے کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے بھوپیش سرکار نے کسانوں سے رسائنک خاد کے ساتھ پرتی ایکڑ ایک بوری ورمی کمپوسٹ خاد کی بکری انیوار کر دی ہے جس کے بعد سے کسانوں کو ورمی کمپوسٹ خاد دینا شروع کر دیا گیا اسی بیج دھمتری زلے کے کنڈیل کے کسان نے سہکاری سوسائٹی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے وہ کیوں کھولا ہے آپ کو دکھاتے ہیں 36 گھر کی بھوپیش سرکار نے جیوے کھیتی کو بڑھاوا دینے کی اپنی یوجنہ کو عملی جامعہ پہنانا شروع کر دیا ہے خریب فصل کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے لیے ورمی کمپوسٹ کی خریدی کو انیوار کر دیا تھا کسان تو تکی ایکڑ ایک بوری جیوے کھاک خاد خریدی پڑی لیکن اسی بیچ دھمتری زلے کے لور کنڈیل کے رہنے والے کسانے رات میں کے سہکاری سانتھا پر گم بھی راروک لگائے ہیں اور اس کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے وہ جو گوبر خادلہ بلکل ہم اٹھاوے نہیں کریں اگر پیسہ نہیں دیں آج کے تاریخ میں گوبر خادلہ جوڑ کے ہم اللہ کرجہ دے ہے موریا بھولا رام لڑکا کے نام سے کلکہ کرجہ ہے وہ کر ہے تین ہزار تین سو تین سو تین سو روکیا یہ کرجہ ہم اللہ بہت دکھ کے بات ہے وہ کر کچھ دن پہلی موریا لڑکا بہن سے بھگا دیس یائی بہنگ میں یہ آپ کے نام سے بندھا کے کرجہ نہیں لکھیں گے در سہکاری سمیتہ کے فرحاری کی مانے تو کسان کا پرمیٹ پہلے ہی کٹ چکا ہے جس کے بعد سمیتی نے کئی بار کسان کو گوبر خاد اٹھانے کے لیے کہا لیکن کسان خاد نہیں لے گیا یہ ورمی کا معاملہ ہے یعنی ورمی کا پرمیٹ پہلے کٹ چکا ہے اسی کا معاملہ ہے وہ کسان کرج پٹانے سے انکار کر رہا ہے ہمارے دوارہ اس کو لے جانے کے لیے کئی بار بولا گیا نہیں اٹھایا ہے اور اس کا اسٹار پڑا ہوا ہے پرمیٹ کر چکا ہے اس میں جوڑ گیا ہے تو وہیں کسان کی شکایت ملنے کے بعد کلیکٹر نے سہکاریتہ بیبار کی افسروں کو جانچ کا ذمہ سونتیا اگر گلت ہوا ہے تو کسان کو ڈبنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں پٹائے گا تو کوئی دکت نہیں ہوگا اگر اس کی طرف سے چکھ ہوئے ہوگے تو پٹاناک پڑے گا اس کو سمیتی سے چکھ ہوئے تو سبمندت کمیچاری کی ورد تو جو ہی کاروائی ہوگا کلیکٹر میں پچھت ترینے ہیں جہاں ایک اور کسانوں کی اپنی مجبوریاں ہیں تو وہیں دوسری اور ذمہ داروں کی اپنے اپنے ترک ہیں اب دیکھنا تو یہ ہوگا تاثر حقیقت کیا ہے اور جانچ ریپورٹ میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے ہم تری سے نند کمان ساہو کے ساتھ تین یوزو سٹی گوالیر میں سرکاری گھر بنانے کے لیے بڑی سنگھیا میں پیڑوں کو کٹنے کا کام لوگوں کو راس نہیں آ رہا ہے مدھے پردیش آہوسنگ بورڈ کا تاٹیپور پروجیکٹ کے تحت پرانے گھروں کو توڑ کر نئے گھر بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں گوالیر میں کیا